آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیوٹا ویگو 2012 موڈل کا ریویو دوں گا یہ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے پرائیس کے اگر بات کریں تو چالیس لاکھ روپیہ اس گاڑی کی آسکنگ پرائیس ہے یہاں پر فرنٹیر موٹرز راولپنڈی پر تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے آپ اس سے متعلق باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے مجھے ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کریں اور اگر آپ اپنے کسی بزنس کی پروموشن میرے چینل پر کرانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی پروڈکٹ کی پروموشن میرے چینل پر کرانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے لنک پر کلک کریں دسکرپشن باکس میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں آسان سا فارم فل کریں اپنا فون نمبر ہمیں دیں اور میں آپ کو خود کال کروں گا تو چلیے ریویو کی طرف بڑھتے ہیں چالیس لاکھ رپیہ اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے یہاں پر فرنٹیر موٹرز راولپنڈی پر تو آپ پہلے اس گاڑی کی کنڈیشن دیکھ لیں انٹیئر اور اکسٹیئر کی اور پھر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں دو ہزار بارہ کا موڈل ہے ٹیوٹا ویگو یہ جی پیکج ہے ہائی لکس ویگو کا اور پیکس سے بھی آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں تو یہ تھا ایک ووک اراؤنڈ ٹیوٹا ویگو چیمپ 2012 موڈل کا ابھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں فرنٹ پر ملٹی ریفلیکٹر ہیلوجن لیمپس کے ساتھ کرسٹل لائٹس دی جاتی ہیں اور انٹیگریٹیڈ ٹرن سکنل کا آپشن ہے جو کہ ہیلوجن لیمپ میں آتا ہے اور یہاں پر آپ کو پارکنگ لائٹس بھی ہیلوجن لیمپ میں ملے گی فرنٹ گریل بلیک کلر کی پلاسٹک میں ڈیزائن کی گئی ہے کروم ٹرمنگ کے ساتھ اور اس کے فرنٹ پر آپ کو ٹیوٹا کا لوگو ملے گا باڈی کلرڈ فرنٹ بمپر ہے جو کہ فاغ لیمپس کی آپشن کے ساتھ آتا ہے اور ہیلوجن لیمپس میں اس کے بمپر کی اوپر آپ کو فاغ لیمپس ملیں گے جس کی آؤٹ لائننگ جن کی آؤٹ لائننگ جو ہے کروم میں کی گئی ہے اس طرح سے دوسرا فاغ لیمپ بھی میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں کلوز کر کے آپ اس کی پینٹ کنڈیشن بھی دیکھیں کلوز کر کے میں آپ کو اس کی پینٹ کنڈیشن بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا لگ جائے بہتر طریقے سے ٹروم فینش میں اس کے سائیڈ بیو میررز آتے ہیں جو کہ الیکٹرونیکلی کنٹرولڈ ہیں اور اس کے دور کی اوپر ہائلیکس ڈی فور ڈی کا بیج مل جائے جو کہ ٹروم فینش میں ہے فینڈر کی اوپر آپ کو کوئی ٹرن سگنل کا آپشن نہیں ملتا جبکہ یہاں پر آپ کو اس کے سائیڈ بیو میرر کی اوپر ٹرن سگنل دیا گیا ہے جو کہ ہیلوجن لیمپ میں ہے باڈی کلرڈ ڈور ہینڈلز ہیں اور ڈرائیور ڈور ہینڈل کے اوپر آپ کے کی ہول کا آپشن مل جائے گا اس گاڑی میں آپ کو روپ ریک جو ہے پی انسٹاللڈ ملے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سیڈ کی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو ٹیل لائٹس اس میں ہیلوجن لیمپ میں ملتی ہیں تمام طرح جس میں بریک لیمپ، ٹرن سگنل اور ریورس لیمپ شامل ہیں یہاں پر آپ کو ہائلیکس جی کی بیجنگ ملے گی اور نیچے آپ کو ویگو چیمپ کی بیجنگ مل جائے گی اس طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ٹیوٹا کی برینڈنگ دی گئی ہے بیڈ بھی اس کا آپ دیکھ لیں ریئر بمپر کروم فینش میں ہے میٹل کا اور اس طریقے سے ریئر بمپر کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور ریفلیکٹرز کا آپشن یہاں پر موجود نہیں ہے اور اگر میں اس گاڑی کے ٹائر سائز کی بات کروں ٹو سکسٹی فائیو ٹائر ہے سیونٹین انچز کے علاوی ویلز کے ساتھ سکس کوک ویلز اس میں انسٹالڈ ہیں اور فرنٹ پر وینٹیلیٹڈ ڈسک بریک کا آپشن ہے اس کے علاوہ بیک سائٹ پر آپ کو اس میں یہاں پر ڈرم بریک دی گئی ہے تو چلی آپ کو اس گاڑی کا انٹیریئر دکھاتے ہیں سب سے پہلے میں ڈرائیور ڈور سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا فیبریک اور پلاسٹک کے کمبینیشن میں ڈور کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اس طریقے سے آپ کو ایک ڈور لیچ میں لے گا پلاسٹک میں اور یہاں پر وینڈوز کو اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کرنے کے بٹنز ہیں صرف ڈرائیور وینڈو آٹو ہیں باقی تمام ایکٹرک ہیں اور یہاں پر آپ کو ڈیزائنگ کیا گیا ہے اور آپ کو ڈیزائنگ کیا گیا ہے نیچے ایک سپیکر اور سٹوریز کمپارٹمنٹ موجود ہے فورس بوک لیٹر پاور سٹیرنگ ویل کا آپشن ہے جو کہ ڈوال کلر ٹون میں ڈیزائن کیا گیا ہے ملٹی میڈیا کنٹرول اس کے سٹیرنگ ویل کے اوپر موجود ہیں آپ کو ایسا ریس ایر بیک کا آپشن ملے گا اس طرف لائٹ کنٹرول سوچ ہے جبکہ اس طرف وائپر کنٹرول سوچ ہے سٹیرنگ ویل کی رائٹ سائٹ پر ایک ایووائنٹ ہے اس طریقے سے ڈیزائنگ کی گئی ہے اور اس کے نیچے کپ ہولڈر کا آپشن ہے سائیڈ ویو میررز کے کنٹرول یہاں پر موجود ہیں ساتھ ہی فاغ لیمز کو آن اور آف کرنے کے لئے بٹن آپ کو دیا گیا تو انٹیئر کی مزید بات کرتے ہیں سٹیرنگ ویل کی لیفٹ سائٹ پر آپ کو انفرٹینمنٹ سسٹم کے لئے سکرین دی گئی ہے یہاں پر ایک ڈیجیٹل فلاک اور ایموبیلائزر وغیرہ کا سیٹ اپ ہے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو مینیلی کنٹرول ایسی اور ہیٹر کے کنٹرول ہیں ہیزل لائٹ سوچ اس کا یہاں پر موجود ہے اور ایئر کی ایجیسمنٹ وغیرہ مینیل دی گئی ہے اس میں یہاں نیچے آپ کو ڈی فاگر کو آن اور آف کرنے کا بٹن ملے گا اور ایک پاور آٹلیٹ دیا گیا ہے فور ویل ڈرائیو کنٹرول سسٹم یہاں موجود ہے ایک کپ ہولڈر کا اپشن ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اور یہاں پر اس میں آپ کو مینیلی کنٹرول پارکنگ بریک ملتی ہے آم ریسٹ کے نیچے ایک بڑا سا سٹویج کمپارٹمنٹ موجود ہے ایک ائر بیگ آپ کو یہاں پر پیسنجر کے لیے ملتا ہے اور ایک ائوینٹ پیسنجر کے لیے ملتا ہے اور ائوینٹ کے بالکل نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کپ ہولڈر کا اپشن مل جائے گا یہاں پر اس کا گلو بوکس موجود ہے اور پیسنجر ڈور کی ڈیزائننگ اس طرح سے کی گئی ہے اور اگر میں اس گاڑی کے روف کی طرف پڑھوں تو یہاں پر آپ کو سن شیڈز کی اوپر میرر کا اپشن نہیں دیا گیا دونوں ہی سن شیڈز کے اوپر اور نہ ہی آپ کو کیبن ریئر ویو میرر جو ہے یہ آٹو ڈیمنگ کے ساتھ ملتا ہے سیڈز کی اگر بات کریں تو فیبرک سیڈز ہیں مینیولی ایڈجیسٹیبل ہیڈریسٹ کے ساتھ اور فرنٹ دونوں سیڈز مینیولی ایڈجیسٹیبل ہیں اور گری کلر میں اس کی سیڈز کی ڈیزائننگ کی گئی ہے ریئر سیڈز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دو پیسنجر کے بیٹھنے کی جگہ ہے بیک سیڈ پر دو پیسنجر کے لیے ہیڈریسٹ دی گئی ہے جو کہ مینیولی ایڈجیسٹیبل ہے اور اگر میں اس کے ریئر ڈور کی بات کروں تو اس طریقے سے ریئر ڈور کی ڈیزائننگ بھی یہاں پر کی گئی ہے آپ کو دور لائچ سیمپل پلاسٹک میں دیا گیا ہے ونڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بٹن یہاں موجود ہے اور نیچے ایک سٹوائج کمپارٹمنٹ اور سپیکر کا آپشن ہے اور اس کی جو یہاں پر سیڈز ہیں ان کے ساتھ آپ کو سیڈ پاکٹس مل جائیں گے جو کہ کافی اچھی سہولت ہو جاتی ہے ان سے گراب ہینڈل وغیرہ اور آپ اس کے روف کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں یہاں پر ایک کیبن لیمپ کا آپشن ہے تو چلی آپ کو اس گاڑی کا انجن دکھاتے ہیں اور انسٹرمنٹ کلسٹر دکھاتے ہیں پچیس سو سیسی ان لائن فور سیلنڈر ڈیزل انجن اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے اور اس کے انجن کی کنڈیشن وغیرہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں چالیس لاکھ روپاہ اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو فرنٹیر موٹرز راول بینڈی کا فون نمبر دیا گیا ہے آپ کال کر کے اس سے متعلق باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی کنڈیشن کا صحیح طریقے سے آئیڈیا ہو جائے یہ دو ہزار بارہ کا موڈل ہے ٹیوٹا ویگو چیمپ پچیس سو سیسی ان لائن فور سیلنڈر ڈیزل انجن کے ساتھ آتا ہے اور باقی آپ اس کی یہاں سے انفرمیشن بھی دیکھ لیں میں آپ کو اس کی انجن سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو چلیے جی آپ کو اس کا انسٹرمنٹ کلسٹر دکھاتے ہیں یہاں پر آپ کو میڈ میں سپیڈ میٹر دیا گیا ہے ٹو ہنڈر کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمٹ کی گئی ہے انجن آر پی ایم اس طرف موجود ہے سیونٹی ایٹ تھاؤزن فائی ہنڈر این نائٹی سیون کلومیٹر یہ گاڑی چل چکی ہے یہاں پر گیر پوزیشن انڈیکیٹر ہے ہیٹ انڈیکیٹر اور فیول انڈیکیٹر ساتھ موجود ہے تو یہ تھا آج کا ٹیوٹا ویگو چیمپ 2012 موڈل کا ڈیٹیل ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں اور مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر فالو کریں تاکہ آنے والی نوٹفیکشنز آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر آپ اپنی کسی برینڈ کی پرموشن میرے چینل پر کرانا چاہتے ہیں تو نیچی دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایک آسان سا فارم فل کریں اور میں آپ کو خود کال کروں گا تو یہ تھا آج کا ڈیٹیل ریویو ٹیوٹا ویگو چیمپ 2012 موڈل کا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ